اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس طرزمت الباب کے زیر میں کہ جنہ امان بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے جس کو آگے چند کر ہم پیش کرنے والے ہیں تو کس کروں گا کہ ایک مجلس میں یہ بات کروں کہ جو سانیز علموں کے لیے بھی اور حوام کے لیے بھی یہ اکستانو فید ہوں اول تیزمی آدمی میں نہیں کہ ایزمی کوئی بات کروں حالتہ علماء کرام تیزمی باتیں سنی ہیں لیکن وہ دیوئے باتوں کو اس مجلس میں پیش کرنا میں جتارب سمجھوں گا مستافی سمجھوں گا اس لیے انہی باتوں کو آپ حضرت کے سامنے پیش کروں گا کہ جو پڑھنے والی بچیوں کے لیے بھی اور تحصیل جانے والے مہمانہ اعظام کے لیے بھی جس کا مقین ہے حالتہ دنیان میں کچھ دو چار باتیں علمی بھی آ جائیں گی اس کو بھی اتنا سہل اور آسان کر کے پیش کرنے کی کوئی شک کروں گا کہ سامنین محترم کوئی سمجھ میں آ جائے اس طالب ارمانہ اشکال یہاں یہ ہوتا ہے نظر ایمان بخالی رحمت اللہ علیہ کتاب السورید سب سے اخیر میں کون آئے اس کتاب کی استدار ایمان بخالی رحمت اللہ علیہ نے ایزے کتاب جہاں کتاب کے طور پر شروع فرمائی تو کتاب ایمان سے حضرت ایمان بخالی رحمت اللہ علیہ نے بخالی طریق سے سنو کیا اور تولیق بھی ایمانی پر جسہ ہے چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ایمان بخالی رحمت اللہ علیہ کتاب ایمان کے ساتھ ساتھ کتاب السورید کو لیاتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کتاب شروع کر رہے ہیں کتاب کے عنوان سے تو کتاب ایمان بیان کیا اور جب کتاب کو ختم کر رہے ہیں تو سب سے آخری میں کتاب السورید آئے ہیں حالانکہ ایمان اور ایمان میں توجید کا جو مرتبہ ہے وہ کسی سے مقفی نہیں ہے اور کتاب السورید میں جو بات بیان کی ہے اس کا تعلق کلام سے ہے علمِ حصول سے ہے عقائد سے ہے اور اس کے بعد جسی باتیں بیان فرمائی ہے سہارت ہے وضوع ہے وطل ہے نماز ہے لکات ہے روزہ ہے حج ہے دیگر مطائل ہیں وہ سب کے سب پروں ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ علامیات کو اور اصول کو اور عقائد کو پہلے بیان کرتے اور پھر بعد میں فرمو کو اور دوسرے مطائل کو بیان کرتے لیکن حضرت امام بخالی رحمت اللہ علی جیسے عظیم السلام ذہین آدمی اور فتین آدمی نے ایسا کیوں کیا کہ سب سے پہلے کتاب السورید لائے اور سب سے اخری میں کتاب السورید لائے اس میں آخر راج کیا ہے میں ایک بات دنیاں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے امام بخالی رحمت اللہ علی نے یہ کتاب دیکھی ہے اس وقت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو یہ مقبولیت عطا فرمائی کہ خود ان کی زندگی میں نوے ہزار سے زیادہ لوگوں نے ان سے یہ کتاب براہ راق پڑھی ہے تو معمولی بات نہیں ہے نائن سی ساوزن انسانوں کا حضرت امام بخالی رحمت اللہ علی کی حیات میں ان سے اس کتاب کو پڑھ لینا اللہ علی اللہ علی بہت مقبولیت کی بات آج کچھیں خطی ہوئی یہ سن کر کے آج سال کے قدید عرصے میں یہاں الحمدللہ رحمدلاللہ ساٹھ سے زیادہ بچوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا حفظ اور پیتاریس سے زیادہ بچیوں نے الحمدللہ سنہ دیر از نیت حاصل کی کس نے خوشی ہوئی کہ آج سال کے اس قدر طریقے میں اتنے بچوں نے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک تباہ کے لیے اس قید کو جاری و تاری رکھیں اور مولانا مقبول صاحب اور ان کی تمام پارٹی کے تمام کے تمام دینی عرور کو اللہ تعالیٰ اپنی پارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ان کے تمام رفقات جو دام جرم قضو چوخن جس طرح ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی دارین میں عجر عجیب اتا کرنا اور ان کی جتنے پروجیکٹ سارے پروجیکٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آفیت کے تاتھ پائے تکمیل تک پہنچ آئے اور ان پروجیکٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک تک تبعہ کے لئے جاری و تعالی رکھیں بلکہ میری تو یہ دعا ہے جاری پروجیکٹ ہیں جس کے لئے میں دعا کر رہا ہوں ان کے ذہن میں اور بھی کوئی پروجیکٹ ہو غنقوں کے لئے بنین کے لئے بنات کے لئے رجال کے لئے نصار کے لئے معذورین کے لئے اور جو کوئی جت ہو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی پائے تکمیل تک ہو ہے یہ کتنی عظیم و شان بات ہے کہ حضرت امام بخاری رحمد صدی اللہ کی زمین نجی میں ان سے بخاری شریف پڑھنے والوں کی تعداد اندازہ لگا لی کہ حضرت امام بخاری رحمد صدی اللہ علیہ کے دنیا سے تکیر جانے کے بعد تیشری صدی کے نص میں حضرت امام بخاری رحمد صدی اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے لے کر آج تک حساب میں کچھا ہوں ہمرا چل رہی ہے چونہ سو تکریب تکریب بارہ سو سال کا حرثہ گزر رہا ہے حضرت صدی اللہ سو صدی اللہ بخاری رحمد صدی اللہ علیہ یاد آئے ایک مجمع میں کوئی بات کرتے ہوئے حضرت نے کوئی حساب پوچھ لیا وہاں ایک ہندو بنیا تھا حضرت کا بیان سننے آتا تھا بڑے لوگ حضرت کا بیان سننے کے لئے حضرت کے قرآن مجید تلاوت سننے کے لئے آیا کرتے تھے جو حضرت تلاوت کرتے تھے ہندو بھی روک جائے کرتا تھا حضرت تلاوت کرتا تھا جب تک حضرت تلاوت جانی ایسا سلام پڑھتے سلام اللہ تمہا لوگ تعالی تھا اتنا شہر امگیز اور مدخور کون کی آواز کی پر نشاندال تھا کہ مسلمان تو مسلمان کافر بھی تاکر بھی بغیر نہیں لاتے تو آیا کرتے سننے تبھی ہندو بھی مسلم بھی رضی پر مسئلہ پوچھا کہ اس نے تبھی یہ کترا بنیان بول پڑا اتنا حضر پوچھا تیرا نام کیا تو اس نے چین میں نام لیا مسلمان سے بڑی شرحند لگی بات ہی کہ اتنا لاکھوں کے بجمے میں ایک شنگ جو ہے بول پڑا حساب بول گیا مسلمان وں سے حضرت بھی سمجھ گئے حضرت نے سمجھ دیا فرمایا ہاں بھائی یہ جس نے مسلمان ہے حساب کتاب نہیں جانتے بے حساب ہیں دنیا میں بے حساب اور آخرت میں بے حساب جنت میں ہے یہ جمعہ کہہ کر حضرت نے ساری وہ جو آئے شرمن مگیسی اس کو حضرت نے لپیش لیا پھر مجھے بے حساب پر یاد آئی کہ حساب کتاب آتا نہیں پیسے کنی الحمد اللہ آتے بہت اسے نہیں آتا ہے اور اتنے میرے لئے برد ہے تو کتنے سو سال گزرنے کے بعد اللہ مور پر کبیرہ دنیا میں کتنے لوگوں نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ رحمت تکڑا ہوتا تکڑا ہوگا اندازہ نہیں لگا کہ پانچ پانچ ہزار چار چار ہزار سیٹ ہزار بنکہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے سیکھ برگلا دیش برما پاکستان اور ڈندوستان ان میں جو چھوٹے موٹے مداریس ہیں بڑے مداریس اور چھوٹے مدارد اگر صرف ان کا ہی پتا کیا جائے تو تقریبا تقریبا پچاک ہزار کے طریق طلبہ ایک ساتھ میں بخالی طریق پر اترکارے ہوتے ہیں ایک رف اندازے کے مطابق اپنی دنیا میں تو سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ ایمانیات کے بعد توہید ہونا چاہیئے تھا حضرت امام مخالی رحمت اللہ علیہ نے کیوں توہید کو پہلے نہیں بیان کیا توہید کو سب سے حقید مکینا ہے کتاب توہید بڑے اس سوال کے جواب دیئے گئے ہیں اور بارہ سو سال تیرہ سو سال جب یہ کتاب لکھی گئی ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی نئی 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 وجہ سمجھ میں آرہی ہے یہ نئی نئی وجہ بیان کی جارہی ہے تب ہی تو یہ سوچ میں آتا ہے کہ واقعی کے امام مخالی رحمت اللہ علیہ نے اسی سوچ کی وجہ سے کتاب توہید کو سب سے حفیظ میں بیان کیا ہوتا ہے اس لیے کہ پچھلے دور کے عالموں نے بتایا شاید یہ وجہ ہے پھر پانچویے صدی کے عالموں نے بتایا شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے پھر پانچویے صدی کے عالموں نے بتایا شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے تو پندر بھی صدی آگئی پندر بھی صدی تک ہر دور کے علماء جو مخالی شریف کے میدان کے شیطوار ہیں حضرت امام مخالی رحمت اللہ علیہ کو سمجھنے والے ہیں وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق بیان کر رہے ہیں یہ وجہ ہو سکتی ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے کیا واقعیتا ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے جو اتنے سارے لوگ بیان کرتے ہیں سب وجہ کو جمع کیا جائے تو بیسوں وجوہ دل جاتے ہیں بیسوں وجوہ تو کیا امام مخالی رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں یہی وجہ کی یہ ریزن تھا کہ کتاب و سوری کو سب سے حقیق پیش کیا ہے ایک دفعہ یہ صحاب میں حضرت امام مخالی رحمت اللہ علیہ کی خواب میں زیاہت کی اللہ تعالیٰ مجیعہ آپ کو بھی نصیر فرمائے گئے تو بات بات میں مجلس بہت طویل کیا اور مجلس میں جو گفترگو ہی گی اس کو مجھے معلوم لے گا اور اس کو بیان کرنا اس وقت نہ مقصد ہے نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن نئی جملہ ان باتوں میں سے وہ صحاب یہ ہے حضرت امام مخالی رحمت اللہ علیہ سے خواب میں یہ سکھا کہ حضرت آپ کی مخالی حریف کے ترجمت والباب سے مطالب یا کتاب سے مطالب تو راہ کرام اپنے اپنے طرف سے یہ بیان کرتے ہیں کہ شاید امام بخاری کے ذہن میں یہ بات ہوگی اسرا کہتا ہے شاید یہ بات ہوگی اسرا کہتا ہے یہ بات ہوگی تو کیا باقیتاً آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہیں تو فرمایا الحمدللہ جب سے میں پردہ کر کے آگیا ہوں مجھے یہ بتایا جا رہا تھے تمہاری بخاری شریف کے پرنے والے یوں پڑھاتے ہیں اور اس کی یہ بجا بیان کرتے ہیں یہ بیان کرنے سے یہاں ابھی تک شرہ کی نظر ہے یہ بیان کریں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کیا امام بخاری فرماتے رہ رہی الرحمہ کہ وہ تمام وجوہات میرے ذہن میں پہلے موجود تھی اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ کا شرہ پر وہ رائے کھل رہی تو وجہ کھل ابھی تو بہت ساری وجہ آیتی ہے یہ کھل ہی نہیں جو آنے والے وقتوں میں کھلے تو اب یہاں کتاب و توہید کو سب سے اخیر میں کیوں بیان کیا یہاں ایک طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے کہ اسے ایمان کے بعد ہونا چاہیے تھا یہ ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یہ ایمان سے تہلے ہونا چاہیے تھا یہ ایمان سب سے اخیر میں تمام آمال کے بعد تمام آ آکام کے بعد کتاب ختم کر رہے ہیں تو ختم کے بعد ملکل اخیر میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے کتابو Administrot تو جہاں بہت ساری وجہ پیش کی گئی ساری وجہ پیش تو نہیں کر سکتا لیکن ایک وجہ جو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بھی ہے جس کا معلوم کرنا اور بہت آسان بھی ہے اس کا سمجھنا وہ یہ ہے کہ حضرت ایمان البخاری رحمت اللہ علیہ وسلم اخیر میں کتاب التولید لاکر پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو سننے والوں کو سنانے والوں کو اور خود اپنے آپ کو اور ہم دور کے متنمانوں کو اس بات کی فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں زندگی جس طرح بھی گزر رہی ہے اس زندگی کے گزرنے کے دوران اکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ توحید پر ہو ہمارا انجام خاتمہ بلخیر ہو میں کتاب ختم کر رہا ہوں تو کتاب ختم کرتے ہوئے توحید کتاب التوحید لا رہا ہوں کتاب ختم نہیں ہو رہی گویا میری زندگی ختم ہو رہی ہے اور میری زندگی میں آخری لمحات آ رہے ہیں اور میرے آخری لمحات توحید پر ختم ہو رہے ہیں اس سے میں ایک حسنِ ذن لے رہا ہوں اس سے ایک نیت پاری لے رہا ہوں اور تو میں فکر کی دعوت لے رہا ہوں کہ زندگی میں ایسے کام کرتے ہوئے جانا ایسے عامل کرتے ہوئے جانا ایسی فکر کرتے ہوئے جانا کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو اس لیے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً ہوتے جنت پر داخل فرمائیں من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو ایسے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیٹر دے رہے ہیں اس پورا وجوہ کو جو آیا ہوا ہے بخاری شریف کے آخری عزیز پاک کو سننے کے لیے اور بخاری شریف کے آخری عزیز پاک کو پڑھنے اور سننے اور سنانے کے لیے ان کے لیے اللہ کی پاک بھارگاہ میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا کرتے اور التجا کرتے ہیں اے اللہ ختم بخاری شریف اور امام بخاری کی بل کرتے ہمیں ایمان پر خاتمہ لکھیں دوستو یہی وہ فکر ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہے یہ وہ فکر ہے جس نے اکابلین کو خلا کر رکھ دیا خلا کر رکھ دیا معلوم نہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں اس پتر نے ان کی زندگی کو ہرا کر رکھ دیا مجھے وہ منصر اچھی طرح یاد ہے اب بھی میری آنکھوں میں ہے میں اپنے پیر مرشد محبوب اسطلحہ اکتاد العلمان خود بے ملایت اور یہ میں حضرت بڑے حضرت نے یہ لقب دیا ہے اس لیے میں یہ لقب استعمال کر رہا ہوں اپنے پیر مرشد کے بارے میں میری مراد حضرت عبدال حضرت مولانا محمد جیزت المطارہ صاحب حفظ اللہ اللہ ان کے عمر میں میں حساب برکت عطا فرمائے اللہ ان کے فیض نے سارے عالم کو مستفید فرمائے میں حضرت یورپ والوں کو میں حضرت کے ساتھ ہی تھا جب بڑے حضرت نوبراللہ مرکد ابو تشریف لائے اور دارال علوم میں حضرت کے کمرے میں حضرت بیٹھنگ میں تھے اور جنسہ ہو رہا تھا اور حضرت کے کمرے میں سکر لگا ہوا تھا اور ایک ناک پڑھنے والا ناک پڑھ رہا تھا جس نے حضرت جہاں دعا نمائع شرک کی رہے وہاں دفت یوٹیوب کی جلوہ گری ہے اور پھر حضرت سیخ نوبراللہ مرکدہ کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا رہی تھی حضرت نے ہمارے حضرت کو بلایا مولا علیہ السلام صاحب کو اور روز سے ہوئے بنایا کہ آلے یہ تم نے کیا 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 کر رہے ہو کہ یہ ساری باتیں اچھی اس مقت لگتی ہے جب بندہ ایمان سے دنیا سے روکت ہو جائے کر لینا میری ساری کروانینا میری ساری مگر اس وقت جب میں دنیا سے ایمان کے ساتھ کروانینا ابھی اچھا نہیں لگتا ابھی تو زندہ ہوں اور زندہ پتنوں سے خالی نہیں ہوا زندوں کے لیے ستنے آتے ہیں اور آتے رہیں گے اور ستنے میں پسنے کے چانس ہے اور ہوتے رہیں گے یہ سب کون اچھا اس وقت لگتا ہے جب بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رکھتا ہے تاریخ اور آپ کی ایک منٹ کے لیے میں تاریخ کے پسلے اور آپ کو آپ کی نظر دورانا چاہتا ہوں اور آپ کی سوچوں منظور کرانا چاہتا ہوں دنیا میں دو کون من های سر کون مسلمان ہوئے ہیں دو کون جو اکتی مسلمان ہوئے ہیں roe طورےig ہے ایک عوغانی کون ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو اکٹھ کے مسلمان ہوئے اور ایک تاتاری قوم ہے کہ وہ بھی مسلمان ہوئے تو تھوڑے ہی عرصے میں پوری کے پوری قوم مسلمان ہوئے تاتاری قوم تو کس نے مسلمان در آیا تاتاری قوم کیسے مسلمان ہوئی تاریخ نوز کے غریب واقعے لکھا کہ اس ایک واقعے نے پوری تاتاری قوم کو اطلام اللہ نے پر مجبور کر دیا اور جو ہے کہ بلکتے اللہ نے پوری تاتاری قوم کو اطلام عطا کر آئی تاتاری قوم اللہ عطا کر دیا بہت ہی سخت قوم کی اور ایسی قوم کی جسے مسلمانوں کو بہت مختان بہت ہی بہت مختان بہت ہے یہ ابھی میں تاریخ کے اولاد میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا اور تاریخ کی بازی میں آپ کو کرانا نہیں چاہتا اس لیے کہ موقع تھوڑا ہے اور بات ہتم بھی کرنی ہے مغرب کی نوان بھی ہم نے پڑھنی ہے ایک شہدادہ تاتاری شہدادہ اپنے سفیج بوڑے پر سفیج کتہ آلہ نسل کا کتہ مٹھائے ہوئے بزر راہ سائی کری سامنے سے ایک اللہ والا مسلمان جس کی داری سفیج جس کی موچے سفیج کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کی آنکھوں پر عبرو سفیج ہو چکے ہیں سامن جھک چکی تھی وہ اتا کے سہارے وہاں سے گزر رہا تھا جب اس تاتاری شہدادہ نے دیکھا تو اس کو بتا نہیں کیا سوڑی اس نے بوڑے کو چھڑنے کے لیے اپنا گوڑا کھڑا کیا اور کسی کو کہا اس بوڑے کو مرے پاک لیا اس بوڑے کو حاضر کیا گیا اس اللہ والے کو حاضر کیا گیا اس مسلمان کو حاضر کیا گیا تو تاتاری شہدادہ اور پورے سے اس اللہ والے سے مخاصل ہو کر کہتا ہے جو بوڑے تیرے سے تو میرا یہ سفیج کتا اچھا ہے یہ جب رہا تیری مینیو کیا ہے تیری حضرت کیا ہے تیری حضرت کیا ہے تیری قدر کیا ہے تُس دے تو میرا یہ کتا سفیج کتا اچھا ہے جو میں نے گوڑے پہ آگے بیٹھایا ہوں گا ہے اس گوڑے نے سر نہیں ہے سر نیچے ہی ہے اور نیچے سر رکھ کے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ تمہارے سوال کا جواب میں آج نہیں دے سکتا میرے اوپر قد ہے اور میرا بیٹھا تمہارے میرے سوال کا تمہارے سوال کا میرے قد کا یعنی جواب کا قد کا میرا بیٹھا میں تمہارے سوال کا جواب دے سکتا ہے قد کے طور پر میرے پاس موجود ہے اور یہ قصد میرے ذمہ رہے گا اور میرا بیٹا یہ قصد ہوتا لے گا اگر تو زندہ رہا اس نے کہا تمہارے پاس جواب ہو بھی کیا سکتا ہے ہے یہی کہ میں کتاز کریں اس نے کہا نا میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا جہاں تشریف لائے پڑے پڑے شاند بیٹے کو بڑھا رہا تھا بیٹا آج میرے تادی باستیاں ہو گیا جب سے ہماری باستیاں گئی جب سے ہم حافظ ہو گئے جب سے ہم غلام ہو گئے جب سے ہم ذلت اور پتی اور خوالی کا شکار ہو گئے روزانہ ایسے ہمارے ساتھ ہوتے رہے تو کوئی بات نہیں اب بات دل بڑا رکھیں ایسے تو ہوتے ہی رہے ایسے تو ہوتے نہیں دیتا ایسی بات نہیں ہے میں نے اس سے یہ جواب دیا ہے تو آپ تو کسی وقت چلے جائیں اس کا جواب کیا دوں گا میں اور ہمارے کیا عدیب و غریب جواب دیا فرمایا بیٹا میں جنا جب میرے انتقال کا وقت آ جائے تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا یا میں ایمان سے جاؤں گا یا میں وہ دن موت مر ہوں گا یا یہ ہوگا کہ میں اللہ کی رضا والی موت مروں گا اسلام پہ مروں گا یا اس کا اُلتا ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کہ میں دنیا پہ جی ایمان سے ہوں دو حالی ہوں گے نا کہاں اببا تو کہاں دیکھنا اگر میں ایمان کی حالت میں گیا تو کہ یہ جواب دینا اور اگر میں بے ایمان کی حالت میں گیا تو یہ جواب دینا اببا کا اتفال ہو گیا اب باپ اس کا وہ قرض بیٹے نے ادا کرنا ہے اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کا قرض ادا کرے باپ کے دوستوں کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد اچھا سلوک کرے وزیس پاک آپ نے یقین ہے اس ممبر و محراب سے سنی ہوگی اور نہیں سنی ہے تو اس میں یقیناً آپ کی کوتائی ہوگی اس لیے کہ سنانے والوں نے سنانے میں کوئی کم ہی نہیں کی ہوگی یقیناً سنائی ہو لیکن امور آپ ہیں کہ جماع کے دن آتے ہی لاس میلٹ میں ہیں ابو سلمان لاس میلٹ ڈاٹ کوم ہی بن کے رہ گیا ہے جو کام کر رہے ہیں جو مجدور ہیں جن کی دکانیں ہیں مارکیتوں میں ہیں آپیسز جاتے ہیں ان کا تو لیت آنا سمجھ میں آتا ہے اب تو آرم ہی ہو گیا ہے کہ جو بلکل میں کار ہے وہ بھی لیت آرہا جنہ عبداللہ اپنے عمر رضی اللہ عنہ جب تجریب لائے مسجد میں تو معمول ان کا یہ تھا کہ ہمیشہ پہلے آ جاتے تھے سب سے پہلے ربون ہوتے تھے جمعہ کے دن جن کو تھی آخری ایام میں جب آنکھوں کی بینائیوں میں کمزوری آگئی اور بہت کم دیکھنا شروع کر دیا تو پھر سہارے کی ضرورت تھی تو سہارہ لے کر آیا کرتے تھے ایک دن ایک آدمی لیت آیا جنلی 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 جمعہ کے دن مسجد میں پہنچے تو جنلی گینوں کس نے آدمی ہے مسجد میں کہا حضرت آپ تین میں سے ایک ہے یعنی دو آدمی آپ سے پہلے آپ تیس طرح ہیں اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سے پہلے زیادہ لوگ نہیں آئے میں جنلی آنے والوں میں ہوں تو مجھ سے پہلے آج دن تو آئے اور کہتیس طرح والحمدللہ تو اس نے پوچھا حضرت یہ ایسی کونسی بات ہے مجبوری تھی آپ لیٹ بھی آ جاتے تو کیا ہوتا یقیناً کوئی بات ہے تو سنانا پسند کریں گے کچھ کہنا پسند کریں گے اس کے پیلے کوئی بات ہے جو آپ سنانا چاہتے ہو یا ہمیں بتانا چاہتے ہو بتاتے ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا تو فروایا ہاں ہاں میں نے اپنے حبیب معبوب عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو جمعہ کے دن مسجد کو جلی جاتا ہے اور امام کے قریب جا کر بیٹھتا ہے تو خیامت کے دن جب اللہ جمعہ کے دن اپنا مسجد سے جا کر ارش و کرسی پر اللہ خود جلو آپ روز ہوں گے اور سارے مومنین کا دربار سجے گا تو جو جمعہ میں سب سے پہلے جا کر امام کے جتنا قریب بیٹھے گا اللہ خیامت کے دن اپنے عرض کے اتنا قریب اس کو بڑھائیں گے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن میں سب سے پہلے سب سے پہلے جلا جاؤں اور امام سے قریب بیٹھوں اتا کے قریب قریب کے دن مجھے اللہ کے عرض کے قریب بیٹھنا ہلتی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے اس میں بر اور میں آپ سے عزیز پاک نہیں سنی ہوگی یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے کمزوری ہے کہ ہم جمعہ کو بیان ہوتا ہے سننے کے لئے نہیں آتے درس ہوتا ہے سننے کو نہیں آتے محمد یاکور صاحب صاحب تمہیں حدد ذل و نالی اللہ ان کی عمر میں برکتی عطا فرمائے انہوں نے ہمارے خاری عباس صاحب کو کہا ہے کہ تمہیں آلین تعمی مانوں گا جب تم درس سے قرآن دو گئے اور خاری صاحب خاری عباس بسم اللہ صاحب نے ان کے حکم پر یہاں درس سے قرآن بھی شروع کیا اور آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں آپ کی مجدیوں میں درس سے قرآن جاری ہوگا درس سے حدیث کے عنوان سے درس سے پتا کے نام سے کہیں نے کہیں کچھ نہ کچھ تو جاری ہوگا آپ کوشش کریں حدیث پاتھ میں وہ کیا کیا ذمہ داریہ ادا کرتا ہے باپ کے انتقال سے باپ وہ سنی ہے حدیث پاتھ نہیں سنی ہے تو آپ نے اپنے علماء اکرام سے عیمہ مساجس سے جا کر پوچھئے کہ بتائیں ہمیں اور بلخطوط وہ بچے اور وہ بڑے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ جا کر ضرور پوچھے کہ مولی صاحب بتائیں وہ کون سی حدیث ہے جس حدیث میں جناب رسول اللہ تعالیٰ نے اچھے بیٹے کی نشان یہ بیان دیا ہے اچھے بیٹے کی پہچان بتائیں اب یہ کرس تا کرس دینا ہے اب بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں وقت گنار گیا وہ بادشاہ مر گیا یہ شہزادہ بادشاہ مر گیا اب بادشاہ تک کی رسائی یہ بذورت کا بیتہ حاصل کرنا چاہتا ہے مگر کوئی انہیں پہنچ نہیں دیتا دربان اجازت نہیں دیتے کوئی دوسرے لوگ اسے اندر لے جانے نہیں دیتے ایک کند ہے وہ آپ کا جو ادا کرنا ہے اچانک اس بچے میں یہ سنا کہ بادشاہ سلامت جو پہلے کا ایکس شہزادہ تھا پرنس تھا اب یہ بادشاہ بن گیا ہے لہذا یہ کسی سفر پہ روانہ ہو رہا ہے اور پڑا پڑا جنگل پہ گزرتا ہوا اس نے گزرنا ہے چنانچہ اس نے ساری تفصیل معلوم کی کہ کہاں کہاں سے گزرے گا رات اس کا قیام کہاں ہوگا چنانچہ اسے معلوم ہو گیا کہ پڑا جگہ پر قیام کرنے والا ہے وہاں پہلے جا کر چھپ کرو درختوں کی اٹھ پہ بیٹھ گئے تھے باکچہ آیا اس کے تینٹ لگے اس کے اچم ختم سارے پوڑی تھے سارے لوگ تھی پہلت کرنے والے بڑی دار وغیرہ سارے سے سبا ہوئی آدھی رات جب ہو گئی اور تازلت کا وقت ہو گیا تو اس نے وہیں بیٹھ کر دو جو سے آدھان دے شروع کر باکچہ آبی سوئے ہی تھا اس کی نین میں قدر پڑ گیا آم کھل گئے انہوں نے کہا یہ کون شور بچا رہا وہ بھی مسلمان آدھان دے رہا پکڑ ہے جس میں پاس ان کو پکڑ کے لے دے انہوں نے کہا تو دے رہا تھا آدھان انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ آدھی رات کے کونسا وقت آدھان دے رہا انہوں نے کہا یہ آدھان تو بہانت ہی ترتیز مجھے آپ تک پہنچنا تھا ایک کرسہ جو میں نے آدھان کرنا تھا اور کب سے آدھان کرنا چاہتا تھا آپ سے محافظ مجھے آدھان کرنے نہیں کہے انہوں نے سکر سارا واقعہ سنایا یاد آگیا چاہتا اور نے کہا ہاں ہاں یاد آیا وہ تمہارے والد سے کہا میرے والد کہا کیا دیوان ہے میں نے اسے کہا تھا میرا کتہ عزل ہے تم سے اور تمہارے والد نے کہا بھی میں کچھ نہیں کہنا میرا بیٹا کرس دے گا وہ کیا ہے تن اور نے کہا میرے والد صاحب دنیا تے رخصت ہو گئے ہیں اور میرے والد صاحب کے اس سوال کا آپ کے اس سوال کا جواب جو بہتور ہے تنج کے میرے پاس امانت کے رکھا ہوا تھا وہ میں یہ دے رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نے کہا تو غلط ہے تو غلط نکلا تو غلط نکلا میرے والد صاحب تیرے پسٹے سے امدل میں کہا وہ کیسے پھر نے سمجھا والد صاحب نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا دیکھنا میرا خاتمہ کیسے ہوتا ہے اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو شہزادے سے کہہ دینا کہ میں تو غلط تھا میرے والد صاحب تیرے پسٹے سے افضل ہیں اس لیے کہ وہ ایمان کے ساتھ رکھت ہوئے اور بیٹا اگر میں بے ایمان دنیا سے جاتا ہو تو شہزادے سے کہہ دینا تو سچا تھا تو اپنی بات میں حق تھا واقعہ لیکن چونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ایمان پر اس لیے جواب یہ ہے کہ میرا والد صاحب تیرے پسٹے سے امزل ہے اگر بے ایمان جاتا تو تیرا پسٹا تو سچا تھا تیرا پسٹا میرے والد صاحب کہ اہزادے نے یہ سنانا اس کے آنکھ ہوتے آنکھ کے جڑی جڑنے سن رہو گئے روتے روتے اس کا برا حال ہو گیا تمہیں اسی حال میں ہو گئی سارے کہہ رہے پوچھ کریے اٹھ یہ چلے چلتے ہیں شکار کے لیے نکلے ہیں عیش کے لیے نکلے ہیں چلے چلتے ہیں آدمی جائے بار بار اس لڑکے کو بلا کے پوچھتا وہ نے واپس سناو تیرے اببہ نے کیا کہا واپس سناو تیرے اببہ نے کیا کہا واپس سناو تیرے اببہ نے اور جیسے نیا سے یہ سناتے ہیں شہدادے پر حال تاری ہو جاتا روتا ہے ایک دو دن کے بعد شہدادے نے یہ فیصلہ کر لیا اور سارے مطائبوں کو بلا کے کہا لوگوں کان کھول کر سنڑ لو تمہیں منظور ہے تو منظور ہے نہیں منظور ہے تو میں باپ چار چھوڑتا ہوں کہ میں تو مسلمان ہو رہا مجھے تو اس بندرک کی بات مار گئی مجھے تو اس بندرک کی بات مار گئی میں تو مسلمان ہوتا ہوں اگر تمہیں منظور ہے مجھے بادشاہ رکھنا تو میں بادشاہ رہتا ہوں نہیں منظور ہے تو میں بادشاہ رہتا ہوں تم اپنے سرکی کو چھوڑو ساروں نے کہا کہ حضور جب ہم آفتا کرتے ہم آپ کے ساتھ تھے اب جب آپ مسلمان ہو رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں چنانچہ ایک ہی مجلس میں اور ایک ہی دل میں ہزاروں نہیں لاکھوں تاتانیوں نے کرما کرتا اتنا قبول ٹھیک ہے حضرت احمد بسری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا آپ نے علماء اکرام سے سنا ہوگا فرما کہیں کہ میں کتنے بدری صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین سے ملا ہوں سب کے سب جتنوں سے میں ملا ہوں ستر بدری صحابہ اکرام سے ملا ہوں بدر میں شریف صحابہ اکرام سے ملا ہوں اور سب کے سب کو میں نے خوشن خاتمہ کے خوف سے در سے ہوئے دیکھا سب در سے تھے کہ کہی ایسا نہ ہو کہ خوشن خاتمہ نہ ہو سب نمتے تھے اس بات سے کہی ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ نہیں مانتے دوستو موق یقینی ہے دنیا کا شروع ہے اتنا یقینی کوئی چیز نہیں جتنی موق یقینی ہے رضیم اب سوچ کی بات ہے کہ جتنی یقینی بات ہے اُس سے ہوں اتنی غفلت میں کس قدر ہم غفلت میں اس پورے مجمع میں چند آدمیوں کے علاوہ چند مدربوں کے علاوہ ہیں الحمدللہ ایسے بھی ہیں جو موت کے لیے تم تیار بیٹھے ہوئے لیکن ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جانت کر دیکھے کہ اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہمیں یہ مولت میں نہیں ہو اور چوائس میں نہیں ہو کہ آو بھائی اگر تیار ہو تو میں تمہیں لے جانے کے لیے آگیا ہوں تو ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گی جو تیار ہوں گی اور کہیں گے ہمیں موت کے لیے تیار ہوں گے موت یقینی ہے اور پھر اس بات کا پتہ نہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں پھر انسان بھلا کس قدر کیسے آرام کر سکتا ہے کیسے جو ہے اس مینان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور مزر سکتا ہے ہمارے مزرگوں میں تھے مزرگ تھے جب زندگی کے آخری ایام آگئے آخری ایام چار پاس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جب ہی ان کے انتقال کو چار پاس سال بات ہی ہے کوئی ان سے ملنے کے لئے آتا السلام علیکم علیکم السلام کیم چھو ہارا چھو اچھے ہو ٹھیک ہو آپ کیسے میں بھی اچھا ہوں آپ کیسے آپ بھی اچھے ہیں فرمایا بھائی جاؤں ہو گئی ملاقات ہو گئی خیر خیریت ہو گئی میں نے موت کی سیاری کرنی ہے ابھی بہت کچھ کام پڑا ہوا ہے شاید تمہیں بھی کرنی ہو نہیں کرنی ہو تو تمہیں نہ کرنی ہو مجھے کرنی ہے اچھا مجھے اجاز بھائی جاؤں السلام علیکم معافی تو موت کی دیاری کرنی ہے اور پھیکل اس بات کی کرنی ہے کہ میرا خاتمہ ہی وہاں پہ ہو رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ آفر ملتی ہے ان کے خاون کے اتقال کے بعد ان کو آفر ملتی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی کسانی کرنے میں لکھا کہاں اصل بصری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم و شان تعدادے اور کہاں رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ جیسی لونی باندی کنیز رنگ کی کالی حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ میں جواب سنیئے کہاں میں چار چیزوں میں مطروف ہوں اگر یہ چار چیزوں کا جواب مجھے مل جاتا ہے میری مصروفیت آپ پتم کر دیتے ہیں تو حسن بصری میں آپ کے ساتھ شروع کرنے سے بھی دیا میں تو کوئی بات ہی نہیں بتاؤ مجھے یہ پرابرم تو پیرے میں یوں ہر کر دیتا ہوں چار سوال پوچھیں چار سوال بتانے کا اس وقت ٹائم بھی نہیں اور میں سے صرف ایک سوال بتاتا ہوں حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ مرنا یقینی ہے اور مرنا زوہر سے خالی نہیں یا تو خسن خاتمہ ہوگا یا سوے خاتمہ ہوگا میں اس پکر میں لگی ہوئی ہوں کہ خسن خاتمہ پر میری موت آتی ہے یا سوے خاتمہ پر میں اس پکر میں لگی ہوں کہ میری موت خسن خاتمہ پر آ جائے حضرت بصری مجھے لکھتا دے دے کہ میں ایمان پر مروں گی تو میں دیرے خاتمہ ہی کرنے کے لیے دے جائے حضرت بصری کے آپ کو میں آجوں سے کہہ دے دے گے رابعہ یہ تو میں گیرنٹی نہیں دے سکتا کہ جب کس بات کی زمارت نہیں دے سکتے تو میں آپ کے ساتھ چاہ دے گی مجھے تیاری کرنے میں آپ دراشت بورتا ہوں عوام سے میری برادر سے بورتا ہوں ان علماء کرام سے حد دردے کی معجرت کے ساتھ حد دردے کی اس گستاقی کی معافی کے ساتھ میں اپنی برادری عوام برادری سے پوچھتا ہوں ارے میرے بھائی یہ تو مجھے بتا دو کہ ہم نے اپنے حسن خاتمہ کی کتنے فکر کی ہے موت کی کتنے فکر کی ہے کر رہے ہیں موت کی کتنے سیاری کی ہے کر رہے ہیں اور حسن خاتمہ کی کتنے فکر کی ہے اور کر رہے ہیں عربان جاؤں گی اور پھر قربان جاؤں اور پھر قربان جاؤں میری آل و اولاد اور میری ساری دنیاوں پر قربان کر دوں میری مراد میری اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایسے ایسے عمال امت کو بتائے ہیں اپنے ماننے والوں کو اپنے چانے والوں کو بتائے ہیں کہ جس کے کرنے سے خسن خاتمہ کی اور ایمان پر مرنے کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں اور شمیں روشن ہو جاتی ہیں اور مشغلیں جر جاتی ہیں پھر میں اپنی بستشمتی پر روتا ہوں کہ میرے آقا نے تو ہم پر اتنا براہ احسان کیا مگر ایسے اس باوفا نبی کے ایسے بے وفا امتی ہیں ہم کہلا کہ بیغمبر علیہ السلام کی ان ترغیبوں پر اور ان بتائے باتوں پر ہم نے توجہ ہونا وہ عمال بتا کے گئے ہیں وہ باوفا نبی ایسے عمال بتا کے گئے ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے اس نے خاتمہ کی امیدیں مر جاتی ہیں اتنا بڑا بجما ہے علماء کرام اور دیندار لوگوں کو چھوڑ کر میں اپنی مرادلی کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے جیسے لوگوں سے کہ وہ بتائیں نہ وہ کتنے عمال ایسے جانتے ہیں یا پھر کتنے عمال ایسے کنتے ہیں صبح سے لے کر شان تک چوبیس دنٹے میں جو جس سے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھایا ہے کہ ان پر عمل کرنے سے اللہ وسلم نے خاتمہ کا کرنا چاہتا ہے کس نے کرتے ہیں کسے کو معلوم بھی ہے اور اگر معلوم ہے تو اوپر صبح شام زندرات کتنا عمل ہے کہ جنبہ یہ بھی کام کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں شاید کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول کر لے اور میرے آقا علیہ السلام کے پرمان کی برکت سے اللہ مجھے اتنے خاتمانت سے ہم غبلت میں ہیں اور ہمارا دشمن ہمارے ایمان کا دشمن مستحید ہے بیتھا ہوا ہے دیکھو ایک مضبوط آدمی سے چوری کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آج چل کے جتنے چور اچت کے روٹے رہے ہیں نا درگی ٹائپ کے اور لوپر ٹائپ کے اور بطمات ٹائپ کے اگر ایک جوان آدمی وہاں سے گزر رہا ہو اس کو نہیں کھیڑیں گے ایک کمزور آدمی مدر رہا ہو تو اس کو چھیڑیں گے اس سے چیزیں چین لیتے ہیں روز اکبار میں پڑھتے ہیں ایٹی سریئے کی بلدی ایٹی بائیویز کا بلدہ نائیسیئے کی ایٹی سریئے کی بلدہ انہوں نے اس کو مکہ مارا اس کا مہم لے کر چلے گئے اس کا پرس لے کر چلے گئے جانتا ہے یہ کمزور کیا درگی دروہ میں گز جاتے ہیں روز تیلیویزن پہ روز اکباروں پہ آپ یہ خبریں دیکھتے ہیں جو جوان ہو مستعید ہو طاقتور ہو اور آدمی کمزور ہو تو پھر اس سے چیزوں کا چھیل لینا بہت آسان ہے ہم اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو ایمان کے اعتبار اور وقت بھی بڑاپے کا ہو جسمانی طور پر بھی کمزور ایمانی طور پر بھی کمزور اور شیطان بڑا مضبوط ہے ہمارے ایمان کا چور اور ڈاپو اور لٹیرہ اور رازن ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری ایمانی غمدوری کا پائدہ اٹھا کر کہیں موت کے وقت ہم کو ہماری ایمان سے محروم نہ کریں ہم سے ہماری ایمان کے دولت چھینکے میں اببا پڑھئے لا الہ الا اللہ نا اللہ صاحب جواب آنا اببا پڑھئے لا الہ الا اللہ لا پھر میٹھا کہہ رہا لا الہ الا اللہ اببا کے سرانے بیٹھ کر اور اببا کہہ رہا لا اور اببا بھی کون میرے جیسا نہیں اببا وہ ہے کہ جسے کم از کم علماء لکھتے ہیں کہ کم از کم اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ کیس لاکھ حدیث زمانی کس لاکھ حدیث و کم حافظ ہے دس لہجوں میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا جانتا ہے دین کے مسائل کا وہ ماہر ہے اور بیدہ کہہ رہا اببا پڑھئے لا الہ الا اللہ اور اببا کہہ رہے لا 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 بیٹے بھی رو رہے ہیں شاگر بھی رو رہے ہیں اپنے بھی رو رہے ہیں بیگانے بھی رو رہے ہیں کوئی دیر کے بعد اببا کو ہو جائے آنکھ کوئی کہا چوب کیوں ایسے ہو کلما کیوں نہیں پڑھتے چوب کیوں ایسے ہو میرے اندکل بیٹھے ہو حکم یہ ہے کہ لکھ کے دوں موتا کم لا الہ الا اللہ کوئی مر رہا تو اس کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ نہ پڑھا کرو تمہارے پڑھنے سے اس کو تلقین ہوگی وہ سمجھ میں آئے گا وہ سمجھ جائے گا وہ بھی مرے گا تو تم جو نہیں مردیں خاموش کیوں میں نے ہو تو ان کا بیٹا کہتا ہے اببا ہم یہی تو کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے لا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تم چھو مو گے اچھا تم نے بھی سنا آپ ہمیں نہیں کہہ رہے تھے اپا کہ نہیں تو تمہیں تو نہیں کہہ رہا تھا تو ابھی نہیں ابھی نہیں ہم کو نہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں تو وہاں پھر چس کو کہہ رہے تھے کیا یہ شیطان میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کبھی افسوس مر رہا ہے اور کہہ رہا آمد تو بڑا خوش نصیب ہے بڑا خوش نصیب ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے نقصد ہو رہا ہے تو میں اس شیطان سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں جب تک میرے جسم میں جان حساس ہے اترکت تک تیرے خطرے سے بچا ہوا نہیں ہو جب ایمان کے ساتھ میری آخری سانس بھی نکل جائے گی پھر تیرے خطرے سے بچا ہوا ابھی نہیں تو اس نے بات کرتا آخری لمحے تک آخری لمحے تک اس کی کوشی سے جاری ہو اور وہ کہہ رہا حدیث پاک کا بیتاد بادشاہ کہ ابھی نہیں ابھی نہیں وہ ان کو برگرانے آگیا تھا وہ کون تھے چھوٹے موٹے انسان نہیں تھے وہ اپنے وقت کے محضی سے جلیل اپنے وقت کے امام حضرت امام احمد احمد رحمت اللہ ہے تک تیر کے بیتاد بادشاہ کا بات آپ نے سنا ہوگا وقت نہیں ہے سنانے کو میں بات کرنا ہوں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ کہ ان کے انتقال کے وقت کس طرح شیطان ان کو بہکانے پہنچ گیا اور کس طرح ان کے ساتھ تحق میں اُلَد گیا تین سو ساٹھ دنیل حضرت امام فخر الدین راضی قرآن سے شیطان کو دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے اور شیطان فخر الدین راضی سے بیت کر رہا اور تین سو ساٹھ دنیل کو توڑ رہا ہے تیری اتنیل غلط ہے اللہ ایک نہیں ہے اس سے نہیں معلوم ہوتا اللہ ایک ہے اس سے نہیں معلوم ہوتا اللہ ایک ہے اس دمانے کے ان کے اُستاد نے اللہ نے ان کے ذریعے سے ترقیم کروائی یہ ان کے ذریعے سے معلوم ہوا فرمایا فخر الدین راضی اس تمبق کو کہہ دے میں اللہ کو بغیر دنیل کے ایک مانتا ہوں کہاں بیٹھے ہوئے تھے سیکروں میں دور بیٹھے ہوئے اور اللہ نے یہ حالات ان پر منکشف کیے اور کہاں فخر الدین راضی اس کے ذات کہاں ہوں لگ بڑا ہے کہہ دے اس کو کہ میں خدا کو بغیر دنیل کے ایک مانتا ہوں فرمایا اللہ نے میرے آواز پر ان کے کانوں تک پہنچایا اور فخر الدین راضی نے شیطان کو کہہ دیا میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور دنیل کے ایک مانتا ہوں اور اس کہنے کے ساتھ اللہ نے ان کی روح کو ایمان پر خاتمہ نصیر فرما دیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی شاہ قرم ہو گیا اس پر یہ اللہ کا احسان ہو گیا اس پر وزنہ خطرہ تھا کہ فخر الدین راضی دیتا ہے انسان پر ان کے حسنگے میں مستعمل نہ ہو جاتا فرما جاتا ہے آپ کی وجہ اس میں ایک بات آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلا کر جانا چاہتا ہوں دوستو باقائدہ علماء کرام میں ان اس کر چکے ہیں اللہ سانہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے وہ عمال قرآن پاک اور حضیث پاک کی روشنی میں وہ عمال انہوں نے کتابی شکل میں جمع کر دیئے ہیں کہ جن عمال کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو خطر خاتمہ کی دولت سے مال عمال فرماتے ہیں وہ عمال جمع کر دیئے ہیں اب صرف آپ کا کام ہے علماء کرام کے پاس چلے جائیں ان کے قدموں کو پکڑ لیئے بلکہ ان کے قدموں کو چوم لیئے سبے پکڑنا نہیں چونہ اور جس طرح ایک بچہ اپنے ماں کے تکموں کے ساتھ چوٹ جاتا ہے کوئی زد اپنی کرتا ہے کوئی تروا لیتا ہے ان علماء کرام کا سامنے ہاتھ جوڑ کر قدم پکڑ کر بلکہ چوم کر ان سے ارتجا کی لیے کہ خدا رہا حضیث پاک اور وہ عمال اور اس کتاب سے روزانہ چند عمال یافتے میں ایک دفعہ وہ عمال پیش چلی گئے اور ہم ہمیں ہمارے لیے دعا بھی کر دیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں تاکہ اللہ تمہاروں و تعالیٰ اس عمل کی بلکت سے خاتمہ عطا فرمائے ہمارے قابلین اللہ ان کے درجات بلک فرمائے کسی لوگوں نے اسے جا کر بڑے علماء کرام کے باتیات ملتے ہیں انہوں نے جا کر ان بزنگوں سے پوچھا حضرت کوئی عمال ایسا بتا دیئے کوئی ایسی تلقیم بتا دیئے کہ انہوں نے خاتمہ نصیر فرمائے پھر انہوں نے بھی بتایا ہے اور پھر انہوں نے بھی آگے بیان کیے جو سب علماء کرام جانتے ہیں میں اتنی گزانش کروں گا کہ آج کی مجلس کے حوالے سے انہوں علماء کرام کی خدمت سے پہنچئے اور ان سے درخواست کیلئے کہ دعا کر دے اور بتا دیئے کہ وہ عمال کیا ہیں جن کے کرنے سے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیر فرمائے آج کی مجلس کا ایک پہنچئے یہی ہے کتاب التوحید کو سب سے اخیر میں لاکر حضرت امام بخالی رحمت اللہ علیہ یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں لوگوں اس نے خاتمہ کی سیتن کرو اس لیے کہ جو شخص دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے وہ انسان کامیاب ہے وہ انسان جو ساری زندگی عبادتوں میں رہا حیاظتوں میں رہا مجاہدوں میں رہا علاوہتوں میں رہا لیکن خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اس کا انجام ایمان پر نہیں ہوا تو پھر بہت بات نصیر ہے حضرت خادہ حضرت خادہ حضرت امیر خسن رحمت اللہ یہ جملہ یہ ملبوس حضرت خادہ حضرت خادہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نقل کرتے ہیں کہ سیطان نے ستر لاکھ برہ تک ستر لاکھ برہ تک اپنے اللہ کی بارت ستر لاکھ برہت لیکن انجام اٹھا ان کا خاتمہ اٹھا برا اپنے عبادت پہ اپنے ریاضتوں پہ اپنے آمار سالحہ پہ گرور اور تکمل مرض کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتجاہ کرتے رہنا سواز و اتیار کرتے رہنا کرتے رہنا اور کرنے کے بعد دنستے رہنا کہ سہماری سیپار بارگاہ سے وہ آمار جزکار نہ دیے جائیں واللہین ایسونا ما آتم و قلوبہم وجلہ جب یہ آتی قریمہ نازلوں واللہین ایسونا ما آتم و قلوبہم وجلہ انگلہم بنام بہم راجعون کہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اور پھر لے ان سے قلوب دنستے رہتے ہیں جناب رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک کو ہی جبھر تشیب لائے میرے آقا تو آمار جللہ و تعالیٰ نے کہا میرے سلطاج مجھے رسکار ایک آئے سوال ایک آئے میرا حل کر دی گئے میرا مسئلہ حل کر دی گئے اب آپ کیا ہے اللہ کے رسلے میں دیتے ہیں پھر بھی رکھتے ہیں تو کیوں ڈرکتے ہیں شاید اس لیے ڈرکتے ہوں گے کہ پورا پورا نہیں دیا ان لوگوں کے بالے میں ہوگا کہ جو دیتے ہیں تو آمار پورا نہیں دیتے اس بھی رکھتے ہیں بلکہ اللہ و تعالیٰ کے راقتے میں وہ لوگ دینے والے ہیں اور دینے والے بھی پورا پورا ہے جتنا دینا ہے اس سے زیادہ دینے والے بنتے ہیں جتنا دینا بنتا ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں زکارہ آپ کی کتنی بنتی ہے سرخط الفطر کتنا بنتا ہے جتنی دینی ہے اللہ کے راستے میں پرد ہے اس سے زیادہ دینے والے ہیں تو مائشہ نے کہا پھر میرے سرطات پھر ان کے در میں کا مطلب کیا ہے پھر کیوں درتے ہیں اس لیے درتے ہیں کہ پتہ نہیں مالی قبول بھی کرتا ہے وہ اس لیے نہیں لگتا ہے کہ ہم نے سم دیا ہے وہ اس لیے درتے ہیں کہ دے تو دیا ہے مگر لینے والے نے شاید پسند بھی کیا قبول کے معنی ہے پسند کرنا لینے والے نے پسند کیا ہے کہ نہیں اس نے درتے ہیں اور وہ اس لیے درتے ہیں کہ ہم نے تو پورا پورا بلکہ پورے سے بھی زیادہ دیا ہے پتہ نہیں اس کو اچھا بھی لگا تو ایک پیغام کے یہ ہے جو اس نے خاتمہ کسی کرتا وہ عمال احتیار کریں کہ جن عمال کے احتیار کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی سے امید ہو جاتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زمان مبارک سے اللہ جو پیغام دیا جو کچھ خبری دیئے اللہ یقیناً اس قبری کو ہمارے حق میں بکورا کریں گے اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نزید کریں ایک بات تو یہ ہے یہ طوال تھا ایک طالب علمانہ اشکال تھا کہ کتاب الیمان کے بعد کتاب التوحیم کو یا التوحید کو یا اس کے ساتھ کتاب التوحید کو ہونا چاہیے تھا سبز اخیر میں کیوں لائے حضرت امام مخالی رحمت اللہ علیہ توحید کی کتاب ختم کرتے ہوئے توحید کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے اور توحید کی اہمیت کو ہمارے قلوب اور ازہان میں راست کرنے کے لئے کہ دیکھو یہ کتاب میری کیا ختم ہو رہی ہے تم جو تمہاری زندگی اور میری زندگی ختم ہو رہی ہے اور جو زندگی ختم ہو رہی ہو تو اس بات کا امام ضرور کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دنیا سے جائیں تو توحید لے کر جائیں ایمان لے کر جائیں اس نے خاتمہ کی دولت سے جائیں اس کے لئے محنت دیکھو اس کے لئے دعائیں مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ حقیق علمت مجھتے جزئین ام اللہ عظیم المرتبت حضرت عبدس مولانا عشر بری صاحب حامی نبر اللہ منتدہو وبردہ مسجدہو نے ایک بری عقیق دعا بتائی ہے دل کہتا ہے وہ بتا دو وقت تو بنا ہو رہا ہے لیکن جی چاہتا ہے میں یہ وزیبہ آپ کو بتا دوں کریں گے علماء کرام تو کرتے رہتے ہیں بس میں اپنے جیسے میری اپنی مرادری سے پوچھتا ہوں آجی پڑی لکھی برادری کچھ پڑی ہے کچھ ان پڑ ہے ان برادری سے پوچھ رہا ہوں پڑیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ تو کوشش یہ کریں حضرت سے فرمایا جو شخ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ایک مرتبہ اور حدیث پاک میں بھی شمار اور آمال ہے انس پر بروزہ کر کے نہ بیٹھنا مختلف آمال ہے ہر آمال کو کرنا اس لیے کہ مسئلہ بڑا نادو سے بڑا سنگین مسئلہ ہے میں دوبت کو بڑا سنگین مسئلہ ہے حضرت عبام آزم امام ابو حدیف احمد صلحری کا وہ جملہ میں دوراتے ہوئے آپ کو ڈرانا نہیں جاتا لیکن امام آزم امام ابو حنیف اور احمد صلحری کے جملہ اچھی طرح یاد دے کہ میں نے اپنے حضرت سے سنا تھا اور حضرت سوپ انسنگ میں اکتاب کرنانا تھا اور جنانی میں حضرت میں بیان کرتے ہوئے جملہ تھا امام آزم امام ابو حنیف اور احمد صلحری کا فرمایا وہ مسلمان جو دنیا سے جاتے ہیں اور ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا فرمایا ان کے بارے میں نائنٹی سکس پسند یانوے پیسر ایسے لوگوں کا ایمان مرد سے وہ شیطان چھین لیتا ہے زندگی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن موت کے وقت ان کا ایمان شیطان ہوں سے چھین لیتا ہے بہت بہت تنگیل مطبع ہے میرے بھائی اللہ کے دعا ہے اس مقدس گھر میں اس مقدس وقت میں اس مقدسات میں ان علماء کرام اور مزلدان دین اور شیوک الاحادیث کی موجودگی میں اللہ کی پاک باندہ میں دعا ہے کہ یہاں آنے والے مردوں کو اور عورتوں کو اور سننے والے تمام لوگوں کو جائے وہ گھروں میں سننے ہوں اور جب جب یہ بات میری سنتی جاتی رہے کیسٹ کے ذریعہ ویڈیو کے ذریعہ اور اوڈیو کے ذریعہ اور جس طرح بھی یہ آواز پہنچتی رہے ان لوگوں تک اور جو جو اس پر آمین کہیں اے اللہ ان گذرگوں کی اور ان حادیث کی اور اس جگہ کی برسط پر انہیں خوش نے خاتمانہ دی مجھے بھی ان کے ساتھ ہم سب کو اللہ خوش نے خاتمانہ دی تو ایک تو مجموع پھر حضی سے پاس کے گئے اور دوسرا مجموع کتاب توحید میں بھی آخری باب حضرت ایمان مستنیب رحمت اللہ علیہ باب قول اللہ تعالی وَنَدَعُ الْمَوَادِينَ الْقِسْتَرْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ یعنی مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ وَتَعَلَىٰ کا قول کہ قیام کے لئے ہم انصاف کے لئے سراردود قائم کرنے والے ہیں اس لئے اللہ اللہ کا ایک نام العدل ہے اگر اللہ انصاف کرنے والا نہیں تو پھر کوئی انصاف کرنے والا نہیں اللہ پاک سرار پا انصاف کرنے والا ہے تو قیامت جب اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کا سراردود قائم کریں گے پتا ہے اگر نہیں قائم کیا نا تو بھی انصاف ہے کسی کو کہتو جنسی ہے کسی کو کہتو جہنمی ہے تو جو اللہ کہیں گے جس طرح وہ بہتری ہوگا وہ جہنم کے لائف تھا اس کو جہنم میں بیجا جنت ہی تھا اور جنت کے لائف تھا اس کو جنت میں بیجا اب کس کی ضرورت چاہے انصاف کا تراضو قائم کرنے کی اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں انصاف کرنے والا ہوں اور انصاف ہو رہا ہے یہ تو مقلیان کو سلیتے ہیں انصاف کا مزاہرہ کرنے کے لئے دیکھ ایک تو ہماریاں کہتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے اور ایک ہے کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دو لگر کی رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن میزانِ عدل اس لئے قائم کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ نظر بھی آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کر رہے ہیں ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فیصلہ انصاف کی پر ممک لیکن لوگوں کو تسلی کرنے ہیں اس باقے ازدر جمعہ و تعالیٰ یہ بہت سبب دے رہے ہیں کہ لوگوں یہ مجھ بھولنا پیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور حاضر ہونے کے بعد ہماری تمام آمان اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں اور ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آمان کو بدن کرنے والے ہیں لہذا وہ بڑا عدیر وقت ہونے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیزانِ عدل کو قائم کر کے انصاف کا مظاہرہ کروائیں گے اور بتائیں گے کہ دل کو تمہارے نیک عمل یہ ہیں تمہارے برے عمل یہ ہیں ایک نیکیوں کا پڑھلا ہوگا ایک گناہوں کا اور برائیوں کا پڑھلا ہوگا اور نیکیوں کے پڑھلے میں نیکی رکھی جائے گی برائیوں کے پڑھلے میں برائی رکھی جائے گی اور پھر چھوٹی چھوٹی برائی اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی رکھی جائے گی اور آنگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک کے مضمون ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا بزن زیادہ ہوگا جس کا پڑھلا جھگ جائے گا وہ انسان جنتی ہوگا اور جس کا پڑھلا برائیوں کا جھگ جائے گا وہ انسان جہنم ہوگا اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے بلکل آخیر میں حضرت امام مصنف رحمت صلی اللہ علیہ یہ مضمون بھی جیسے ہو جا رہے ہیں کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو اور ایسے عامال کرو جو قیامت سے مل جب ترابی میں رکھے جائے بجنی کی کسرت عمل کافی نہیں عامال کا بہت زیادہ مقدار میں ہونا کافی نہیں ہے بلکہ عامال کا ملتی ہونا بھی ضرور عامال کے اندر بدن میں نہ کرو اور انتہائی مختصر وقت میں عامال کے اندر بدن کیا سے پیدا ہوتا ہے دو جملوں کے ساتھ کہتے ہیں اور میں اپنی بات کو آخری سے پاک کو ختم کروں گا اس لیے کہ مغرب کا وقت آن پہنچا ہے جو دو عامال کے اندر بدن دو شیلوں سے پیدا ہوتا ہے چوتا سے خود عمل بھی ہے اگر اس کے اندر یہ دو شرطیں ہوں گی بڑا وجنی ہوگا اور بڑا سے بڑا عمل بھی ہو اگر دو شرطوں میں سے خالی ہو یا ایک شرط سے بھی خالی ہو بڑا عمل ہوتے ہوئے بھی تیامر سے بھی وہ خودتہ ہوگا کوئی غدر ہوگا وہ دو شرطیں کیا ہیں وہ دو عمل کیا ہیں وہ دو فکر کیا ہیں وہ دو سوچ کیا ہیں وہ دو صریفیں کیا ہیں وہ دو ذریعے کیا ہیں جن کو اختیار کرنے سے عامال صالحہ کے اندر بدن آتا ہے چھوٹا سے چھوٹا عمل نہیں ہوگا اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے کہ یقین کیجئے کہ اس کے اندر کتنا وزن ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا عمل کر دیا جائے اور غیر اللہ سے کیا جائے تو بلکل کچھ پتا ہوتا ہے اس سے کچھ بڑھ رہے ہوگا اس لیے اپنے عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جسی کی ضرورت ہے بڑے اخلاف اور عمل میں وزن پیدا کرنے کے لیے دوسری دو شخص ہے وہ شخص ہے صرف 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 کہتے ہیں کہ وہ عمل جنابِ رسول اللہ صل اللہ علیہ و طلب تائیمے کے مطابق استعبائی سنت کے مطابق وہ آپ کا نیکی کا عمل صرف نیکی کا عمل رہا اخلاص بھی بات ہے لیکن جنابِ رسول اللہ صلی اللہ کے طریقے سے ہٹ کر ہے اس عمل میں کوئی وزن نہیں اور کوئی جنابِ رسول اللہ صلی اللہ کے اسیتواع پر ہے لیکن اخلاص میں کمی ہے اور نیت میں کھوڑ ہے اُس سبی کی مہدی زیادہ جتنے بھی نیکی کے کام ہم کریں چاہے اُس کا تعلق قول سے ہو چاہے اُس کا تعلق فیل سے ہو چاہے اُس کا تعلق مال سے ہو جو بھی عامال ہمارے زندگی میں سادر ہوں عامالِ صالحہ یہ دو شرط عامال کرنے سے پہلے جماعت والی کہتے ہیں کہ کرنے سے پہلے کرنے کے دوران اور کرنے کے بعد ضرور کر لیا کرو ایک یہ ہے کہ دیکھو میری نیت سے کام کرنے سے پہلے کام کرنے کے دوران کام کرنے کے بعد اور دوسرہ یہ طریقہ جو میں نے خیار کیا ہے کیا اُس نے بنادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں نے کیا ہے یقین کی گئے کہ جو بندہ ان دو شرطوں کا سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اُس کے اُس چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کرتے ہیں اور سرطیامت کے دن اتنا بڑا بنا کر اتنا بڑا بنا کر اللہ سبحانہ و تعالی اُس کو آپ سے نام آئے عمال میں رکھیں گے کہ آپ خود حیران ہوئے ہیں اس کو جسی بات یاد رکھیں حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچنے وہ جو عمال کر کے گئے ان کے عمال سے کوئی مقام نہ لیں حالانا کہ دیکھنے کے لئے جائے نا تو بعض صحابہِ کرام ایسے ہیں انہوں نے ہم سے زیادہ نمازیں نہیں پڑی ہم تو جمپل مسلمان ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بارہ سال سے مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں سات سال تک ستر سال تک کسی نے چالیس سال پڑی کسی نے پچاس سال پڑی کسی نے تیس سال پڑی اور حضرت صحابہِ کرام ازمان اللہ تعالیٰ نے مرمئین ان میں سے کسی کی زندگی دو سال کسی کی پانچ سال کسی کی دف سال آدھی زندگی زمانہِ جائیت میں گزر گئی اور آدھی زندگی اسلام میں گزر رہی ہے لیکن پھر بھی ساری امت ملتا ان کا مقابلہ لکھتا ہے ساری امت کے عمال ملتا ایک صحابی کے ایک عمل کو نہیں پڑتا حضرت صحیح ابن زید رضی اللہ تعالیٰ محشرہ میں سے صحابی ہیں فرمایا گا پوری امت کو صحابہ کے بعد آنے والی پوری امت مسلمہ کو پوری ایسی عمر مل جائے جو حضرت نوح علیہ السلام کو ملی تھی اور یہ ساری کے ساری عمر ان کی عبادت میں اور اطاعت میں گزرے اور ساری کے سارے مسلمانوں کے وہ ساری عبادتوں کو اور ساتھوں کو ایک پڑھ لے میں رکھ دو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے صزدے کو ایک طرف رد دو آپ پوری امت کے عمرے نوح کے آمار مل کر بھی ایک صحابی کے صزدے کا مقابلہ دے یہ ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں اور وہ بھی اچھا رہے کو بچ کر رہے ہیں حضرت سید اتنے زید رضی اللہ تعالیٰ کیا وجہ ان کے اس عمل کی بڑھا کیا اللہ کو اصبر بڑے بڑے سوکیانے ازام اور پھر بڑے بڑے محددین ازام مفسرین اکرام اپنے اپنے ذوق سے اپنے اپنے کلام میں اس بات کو تحریر کرتے ہیں کہ صحابی کرام کی عبادتوں کا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مگاہ لبوت کے ست سے اور برست سے انہیں کمال درجے کا اخلاف کنا تم سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرص کر دو بہت پہاڑ جیسا ہو وہ پہاڑ بھی چھوٹا موٹا نہیں اور دوسری طرف میرا ادنا سا صحابی ایک مرسی جو اللہ کے راستے میں خرص کر دے تمہارا اہد پہاڑ سونا خرص کرنا میرے صحابی کے ادنا ایک آدھی مرسی اور ایک مرسی جو تا مقابلہ نہیں کرتا وہ اخلاف نہیں اخلاف بڑی دولت ہے استباع سنت بڑی دولت ہے حضرت امام مقالی رحمت اللہ نے مقالی تریف ختم کرتے ہوئے یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتے ہوئے جاتے ہیں بھئی یا یہ مجھ توچو کہ بھئی کر لیا اور ختم ہو گئی بات اب یہ ایک مرحلہ آنا باقی ہے موت کے بعد سب سے آخیر میں ایک مرحلہ آئے گا وہ مرحلہ کیا ہے نیزاری آمال آمال کے سولے جانے کا ہے کوشش یہ کرو ایک تو عمل ہو اور پھر عمل بھی ایسا ہو جو بتتا ہے تاکہ قیامت کے لئے یہ آمال تمہیں اللہ کے یہاں سے بلد درجے دلا سکیں آگے حضرت امام مقالی رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث پاک بیان کرنی کی اور اس پاک کا مقصد کیا ہے موت اللہ پر رکھ کرنا ہے یہ بڑی ابحاث ہے جو آپ نے علماء کلام سے سنی ہے میں نے دو چوٹی چوٹی غرضیں ایک کتاب التوجید کو آخیر میں لانے کی اور ایک اس بات کو سب سے آخیر میں لانے کی میں نے بیان کر دیئے اب ہم حدیث پاک پڑتے ہیں اور اس پر ایک دو بات کر دیتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَحْمَدُ بْنُ عَشْتَعَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ قُدَيْجِ اَنْ عَمَارَةَ بْنِ الْقَاقَةَ اَنْ عَبِي زُرْعَةَ اَنْ عَبِي بُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَسْعِينَ قَالَ حَدَّ zَعْلَى عَ وَعَلَى عَلَى 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 Page طل precedent جول لاحل wreck ہم نے جرد کر اس کی پذیلت آئی ہے دو کرنے ہیں ہلکے ا پھلکے ہیں زبان پر لیکن جو قیامت پر ان ترازم میں رکھے جائیں گے تو بہت وزنی ہوں گے اور کتنے وزنی کیوں ہوں گے ہے تو کام تھوڑا مڑا اور پھر وزن اس کا اتنا زیادہ ایسا کیوں کہ کام تو تھوڑا ہے اس کا مطلب یہ ایک خواب بھی تھوڑا ملنا چاہیے تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب وطان الرحمن دو دوروں پر بول کرنا ایک کس لیے اس میں وزن آ گیا کہ اللہ سبحانہ وطانہ کو محبوب ہے اور دوسرا عمر رحمان کا جمعہ لاکر ویان کر دیا کہ یہ تمہارے عمل کا اتنا ثواب نہیں ہے مگر رحمت والا رحمان اپنے رحمت سے تمہیں اتنا ثواب دے رہا ہے وہ بڑا قدردان ہے وہ بڑا مہرمان ہے وہ بڑا رحمان ہے کہ تمہارے چھوٹے سے عمل کو قبول کر لیا اور قبول کرنے کے نتیجے میں اتنا ثواب دیا کہ تقیدت آنف المیزان قیامت کر دی اب اسے تراز میں رکھا جائے گا تو بہت معلی ہوں گے وہ ہے سبحان اللہ ہے وہ بحمد ہی سبحان اللہ ہی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ تو یہ حدیث دو مصطبہ پہلے بھی بڑا سبید جوہر اپنے حج کے حوالے سے اور قطعبہ اپنے سعید کے حوالے سے کتاب دعوات میں اور کتاب علیمان والمضور میں اور بچیوں نے اپنے اپنے مہترہ مساتذہ کرام سے اور اپنے اپنے استاذوں سے علاماؤں سے یقیناً اس حدیث پاک کے مالہ ہمہ علیہ پر کلام سن لیا ہوگا اس لیے بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں لیکن ایک بات میں آپ کے لیے اپنے لیے کہتا ہوں ایک حدیث پاک میں بندہ اللہ سبحانہ وتعالی تین تعلقیں کر رہا ہے تین طرح سے اپنے پروزگار کی حضمت کو چاند کو بیان کر رہا ہے ایک اللہ سے کہتا ہے سبحان اللہ ہے ایک اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتا ہے اے اللہ اس تمام عیبوں سے پاک ہے سبحان اللہ کا مصد یہ ہے اے اللہ اس تمام مصدبخ اللہ ان نقائد قل لہا حافظ اتنے حجر نے اس کا ترجمہ یہ کیا رحمہ اللہ اتبخ اللہ ان نقائد قل لہا میں اپنے پروزگار کی تعلیف کرتا ہوں ایسی تعلیف اور تعلیف کرتے ہوئی ہے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پروزگار میں کوئی عیب نہیں ہو میرا پروزگار ہر عیب سے پاک ہے اور وہ میں حمدی کا مصدب یہ ہے کہ میں اپنے پروزگار کی تعلیف کرتا ہوں کہ وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے سبحان اللہ ہے العظیم میں اپنے پروزگار کی پھر ایک بات تمام نقائد کے پاکیز بھی بیان کرتا ہوں اور اس کی اتنی عظمت بیان کرتا ہوں جیسے اس کی تعلیف یہ کی تعلیف کی بندے میں اللہ کے عظمت کو بیان کیا اللہ کے لئے خومیہ تعلیف کی اللہ کے لئے پاکیز کی اور نقائد سے براہت اللہ کے لئے تعلیف کی علماء لکھتے ہیں بنید بات لکھئے فرمایا جوشف اس جملے کا پابن بن جاتا ہے اس جملے کا نگران بن جاتا ہے اس جملے کا ذاکر بن جاتا ہے کا نیت یہ نہ ہو نیت تو اپنے پروزگار کی عظمت بیان کرنی ہو اپنے پروزگار کی خومی بیان کرنی ہو پروزگار کی خدم کی بیان کرنی ہو حرمایا مدل جو بندہ اس کلمات کا جاکر بن جاتا ہے کixesرس سے پڑتا ہے اور کیسرس کے معنی کیا ہے کتابوں میں لکھا ہے یہ کہ پناہ وضیفہ کسرس سے پڑو کسرس سے پڑو کسرس سے پڑو so میں نے اپنے دنروں سے پھ Beanہ کہ کسرس کے معنی کیا ہے کتابوں میں آتا ہے کہ پناہ جملہ کو کسرس سے پڑو تو کتنا پڑو کسرت کا کوئی دیفنیشن کوئی تعداد مقرر کرلو حضرت نے فرمایا کہ کسرت کی کمز کم تعداد تین سو ہے اور تین سو سے بڑھ کر پھر لا تعداد ہے فرمایا عمومن ہمارے تابرین بتاتے ہیں کہ کسرت جب لکھا جائے تو مراد پانسو مرتبہ ہوتا کمز کم تین سو مرتبہ عام حالات میں پانسو مرتبہ اور پھر زیادہ کی کوئی انتہا نہیں فرمایا جوشف اس سلمے کا کسرت سے بھی کرنے والا بن جائے یعنی دن میں کمز کم تین سو مرتبہ پڑھنے والا بن جائے اور عام حالات میں پانسو مرتبہ پڑھنے والے بن جائے اللہ اس جملے کی برس سے اسے تینی نام پر اپنی بات ختم کروں گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ مذہبی پڑھنے کا پابر بنا دے اور اللہ آپ کو بھی اس کی توفی بتا فرمایا تین سو مرتبہ کمز کم اور عام حالات میں پانسو مرتبہ اچھا ہے اور پھر جس کے بعد جسنا زیادہ مرضی ہے پڑھتے رہا ہو پرمایا جو انسان اس کا پابن بنتا ہے اللہ اسے تینی نام پتا ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے غیلور ہیں بڑے غیرت والے ہیں ہمارے یہاں کو اس ہوتا ہے کہ کسی نے کسٹر بیٹ دیا اسو کی بیٹی نادانی میں کہتی امیر اس کی پڑیٹ دیام امی کہتی ہے رکھے رکھو غیرت والی امی کہتی ہے کہ غیرت رکھے رکھو ہماری عامی جب کسٹر بنیں گا کوئی چیز بنیں گے اس سے ذروہ بس کریں اس نے پلاو بیجا ہے کہ آپ پلیٹ ہجاری رکھو ہم پاندہ خالی نہیں بیجیں گے واپس بریانی اور کچھ بنا کو ہم واپس بیجیں گے ایک معمولی غیرت رکھنے والی کوئی عورت کسی کے گھر خالی کوئی چیز بیجے تو خالی پاندے بیجتے ہوئے اس کی غورت گوانہ نہیں کرتے تم نے اللہ کی اتنی بڑی جزاہ امی پاکا سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں جزاہ امی پاکا پورا پورا بدلا اور جیسا کرو گے ویسا اللہ بدلا دیں گے اللہ کی آپ نے سین سائل کی اللہ فرماتے ہیں سبھان اللہ تیرے کہنے سے سبھانہ اللہ سبھاناتے تھا تیرے نے فرماتوں کی ضرورت تھی تیرے مجھے لفظ کی ضرورت تھی تیرے گارنٹی کی ضرورت تھی تیرے اندوزمن کی ضرورت تھی تب میں پاک ہوتا نہ تیرے کہنے سے یہ فرمات تھا مگر بندے جب تم نے کہنا سبھاناللہ تیرا کہنے مجھے پسند آیا اور میں اس کے نتیجے میں انام دیتا ہوں کیا انام دیتا ہوں اللہ تعریف کی کہ اللہ ہر بری عادتوں سے بری خسرتوں سے بری خسرتوں سے پاک ہے نقائد سے پاک ہے میں تو تیرے کہنے سے پاک تھا مضب تیری تشویر کرنا منہ پسند آیا بندے اب میرا بعدہ ہے تیرے ساتھ کہ میں تیرے پڑھنے کی بردت سے تجھے بری برائیوں سے پاک کرو اللہ کے گل میں ساتھ انڈ کھا کری مگر اس کا وقت داخل ہوا چاہتا ہے بلکہ ہو گیا ہے ساتھ انڈ کھا کری کہتا ہوں کہ جی Student Girlfriend Monsieur مولدē مولد جانی تھا جواری تھا روتا ہوا ہے استار جی چھوڑنا چاہتا ہوں شٹتا ہوں شٹتا ہوں really i want to get rid of it لیکن میں نہیں کر سکتا buringiin ہاں میرے اندر استار جی کوئی وذ therapeut بہت دیتا کamentos دعا کر دو میں نے اسے کاریuş کہا بیٹے میرے سادھاoxideی مسجد دو پرامیس میں نے کہا کیا پرامیس میں نے کہا باوضو ہو کر گھر میں ہو تنہائی میں ہو مسجد میں ہو تنہائی میں ہو قبلہ روح ہو کر پانچ سو مرتبہ سبحان اللہ پرنے کی عادت بلا لے اس نے کہا اس جارے اس نہیں ہے میں نے کہا میرے گناہ چھوٹ جائیں گے میں نے کہا گناہ چھوٹ نہیں جائیں گے چھوڑوانے والا چھوڑا دے گا چھوٹیں گے نہیں اگر چھوٹ رہے ہوتے تو کب کے چھوڑ جاتے مگر اس قرمے کی برکت سے چھوڑوانے والا چھوڑا دے گا اللہ کے ذرمے جیسا ہوں ایک نہیں دسیوں اور دسیوں نہیں سیکرے لوگوں نے اس تمہان اللہ کی تجلی کی مضاومت کی پانچ سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا اللہ نے انہیں بری عادت ہو کے بتا لیا ہٹ گئے اس لیے کہ بندہ جب اللہ کی تحریف کرتا ہے تو اللہ پہ یہ غیرت والے ہیں کہتے ہیں اچھا بندہ تو مجھے کہتا ہے سبحان اللہ اور پھر میں تمہیں گندہ رہنے دوں یہ نہیں ہوگا میں اس قرمے کی برکت سے تمہارے گناہ باکت کروں تو میں تمہاری گندہ بھی دور کروں گا اور وہ میں ہم دے ہی جب بندہ استفاد ملا کر کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے اچھا تو نے میری خوبیاں بیان کی ہے تو میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا کہ تمہارے اندر خوبیاں داخل کرتاertos ایسے ایسے طریقے سے بندے کے اندر اللہ خوبیاں اور وہ خوبیاں کے جس کو لوگ دیکھیں تو تو سکی تعریف کریں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وہ خوبیاں انسان کے اندر دافل کرتے ہیں اور سبحان اللہ عظیم جب پڑتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس سلوے کی برکت سے لوگوں میں اسے عزیز اور عظمت و около برناتے ہیں لوگوں میں وہ قدرتاں ہو جاتا ہے لوگوں میں اس کی عزتیں ہو جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزمتیں بڑھ جاتی ہے وہ انسان جو کل راستوں میں گمراہ تھا لوگ اس کو بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے ذلت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اللہ کی ختم مقالی شریف ختم کرا رہا ہوں اللہ فاتھ میں اس قلمے کی برکت سے ایسا عزیز بنا دیا دنیا حیران ہے کہ کل کا چور آج سے اتنا عزمتوں غالے دیتے کل کو جس کو امزاری دے کر آج کرتے تھے آج اس کی پیشان کی ہو گئی ارے بندے تجھے پتا نہیں تھے اور ہوتا تو کبھی بھی نہ کرتا لیکن سمحان اللہ العظیم کی برکت سے اللہ نے اس کو عزمتوں آنا برا نیت نہ ہو لیکن اللہ انام تو ملنا ہے اس انام کی غرض پر آپ بھی پڑھیں تاکہ اللہ ہماری کمدوری و قضور کرے اللہ ہمارے اندر خوبیاں پیدا کرے اللہ ہماری عظمتیں لوگوں کی نگاہوں میں ڈالیں اور عزیز ہونا اور عظمت ہونا کوئی ویڈی تاکہ میں زدید ہوں لوگوں کی ذلت کی نگاہوں سے دیکھو اپنی ذلت کی نگاہ اپنے آپ کو ذلت کی نگاہ سے دیکھو لیکن اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے لوگوں کی نگاہ میں عظمت والا برا ہے دعا ہے میرے عقال سلام بھی اللہ مجھلنی فی این سنویرا اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا سنویرا مجھے اپنی آنکھوں میں گرہ دے اور اللہ مجھے لوگوں کی نگاہوں میں عظمت والا شان والا بڑا بڑا جس کا بچہ غلق رستے پر جاتا ہے اور وہ چاہتا ہو سلسلی وہ بچہ بھی چاہتا ہو اس کی ماں چاہتا ہو بچہ نہ چاہتا ہو باپ چاہتا ہو سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ العظيم روزانہ پان سو مرطبہ کمت کم بابعو دو ہو کر قبلہ دو ہو کر بیعت کا پڑھنا چلو کر دیں اور کوئی پانی ہو کوئی کھانے کی چیز ہو کوئی لوٹی ہو جو بچہ خاتا ہو پڑھ کے کم کر کے اسے کھلا دیں پھر ان عددوں کے اللہ کے انقلام کے اور اللہ کے انھام کے ترجمے کو دیکھئے کہ کس طرح کس طرح اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں رائے بدایت اور رائے بدایت اور یہ ایک بار صرف اللہ کی پاک بارگاہ میں اتجا کرتے ہیں کہ اللہ اس ختم بخالی صلی اللہ کو قبول کرمائے پڑھانے والوں کے علوم میں اللہ سے حساب برکتیں عطا فرمائے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے ان کی کوئی دنیاوی حاجات ہوں ضروریات ہوں مجھلات ہوں جس میں اوپا ضرورے ہوں اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرمائے ان کی مدد و ضرورت فرمائے اللہ ان کی ہر چیز کی حفاظت فرمائے اللہ ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائے اسی طرح وہ بچیاں جنہوں نے پڑھا ہے آج پارغہ ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ من سے بھی ان کا کاملہ اور اللہ ان سب کو مقبول صاحب اور ان کی پوری تیم این کمپنی کے لیے اللہ سب سے جاریہ بنائے اور جتنے بچے اور بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساب بچیوں کو آج کر لیے عظیم اچھان دن اللہ ان کو دیکھنا بھی نظیم پر اور پھر مولانا کی جتنی ضرورتیں ہیں جس طرح مجھ سے پہلے جو ہے ناؤن صاحب نے امان صاحب نے تذکرہ کیا ضرورتیں ہیں حاجتیں ہیں خرر ہیں اللہ تعالیٰ اس خطنی بخالی کی برکت سے اللہ ان سے فردوں کو بھی اپنی رحمت سے جل اجل ادا کرنا اور اللہ ہماری ضرورت کو ہماری سرورت کو ہمارے خیر کو ہمارے مال کو اس عظیم اچھان کام کے لیے اللہ قبول فرمائے دین کے بہت سارے شعبے ہیں اور ہر شعبہ یقیناً ہر شعبہ یقیناً ہر شعبہ یقیناً اللہ کو پسند ہے جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں جس شعبے میں حضرت کریں گے آپ ان سے اللہ تعالیٰ اللہ معلوم نہیں رکھے گا مگر یاد رکھئے کہ دین کا وہ شعبہ جس سے دین کو بلندی ملتی ہو دین کو عظمتیں ملتی ہو اس پر خرج کرنا اللہ کو منا پاتھنا جس سے دین کو سب بلندی ملتی ہو عام طور پر سائزہ بتایا ایک دوگیں دس ملے گا لیکن وہ دین کا سعوہ کہ جس پر خرج کرنے سے اللہ کے دین کو سب بلندی ملتی ہے وہاں اس کے بارے میں اللہ سے عزابتہ ملتی ہے منجاب الحصر پر پہلہ ہوا ایک نیکی کرو سکھ میں جائے گی مگر ایسی جگہ خرج کرو کہ جہاں دین کو عظمتیں و شان ملتی ہو تو اللہ سے عزابتہ بدل گیا اللہ نے فرمایا ایک خرج کرو کم از کم از کم از کس ساکھ سو باکت میں مطلب النبی نعیل کے پورا اموالہم کی طبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں چاہاں سے دین کو عزبتیں ملتی ہیں وہاں خرج کرو کم از کم ایک پر اللہ صاحب تو عطا کرتے ہیں آئیے نا آپ کا مدرسہ مقرور ہے اور اس مدرسے کی بہاریں آپ نے دیکھیں اس مدرسے کا لگایا ہوا پودا اور اس پودے سے نکلتے ہوئے پود اور اس پودے سے مہتتے ہوئے خوشبو آپ نے دیکھیں گے ارادے کرتے ہوئے جائیں کہ ہم نے انشاءاللہ و تعالی اس مجزد کی علشدارے کے جتنے قرض ہیں ان قرض کی ادائیگی میں جس قدر ہم سے تعاون ممکن ہوا ہم تعاون کریں گے اللہ کی اس نیت کو بھی قبول فرمائے اللہ کے دینے کو بھی قبول فرمائے و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین سجل اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی و مجین یاک نعبد و یاک نستعین اجن السراط و مستقین قرات اللہذین آنمتا علیہم و للمغبوبی علیہم و لازواللین آمین اللہم صلی اللہ مبارک و انعم اللہ حبیبیک و نبییک و رسولیک و خبیلیک و رشیدیک و سفیئیک و نجییک و امین وحی سیدنا و مولانا محمد احمد و لالہی و اتحابی اجمعین رضا اللہ و انہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو آلو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یا حد السمد الَّذی لم يرد و لم يولد و لم يکن له کفوانا حج ان تغفر لنا ذنوبنا انکا انتا الغفور الرحیم اللہم ربنا لاتزی قلوبنا بعد اذ حدیثنا و حب لنا من جفیلت رحمہ انکا انتا الوحا رب جلن مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا فندی و لبا لذنی و لیل مؤمنین یو و یکیم الحطاب اللہم ربنا آتینا فِي الدُنْيَا حَسَنَا وَقِلَّا حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بَاقْ فَرْوَرْدِگَار ہمارا یہاں جمع و ناقبول فرما فروردگار عالم یہ نہ جو باتیں تولے کہلوائی ہے سنوائی ہے کہنے سننے والوں کو عمل کی دولت مالا محل فرما کہ اللہ یعظیم مجمع آت تیری پاک بارگاہ میں اس امید کے ساتھ آیا ہے کہ انہیں ایک بندوں نے کہا کہ اس موقع پر جو دعا کیلئے پبول ہوتی ہے اور اس موقع پر تو بندوں کو مایوس اور مخلوق واپس نہیں لٹاتا ہے تو ان کے برے ہوئے گناہ کے دامن کو قبول کر کے اللہ تو انہیں معافی اور تو انہیں اپنے رحمتیں اور برکتیں اور مقبرتیں دیکھ کر نواز کر بھیجتا ہے اللہ یہ پورا مجمع آج اپنے گناہوں کی دکھی لے کر اپنے اپنے گناہوں کو ساکھ گر میں جھاڑو مار کر اے اللہ پورے پورے گناہوں کو لے کر یہاں آیا ہوا ہے اس امید کے ساتھ کہ آج تو ہمیں مایوس نہیں کرے گا اے اللہ آج تو ہمیں محروم نہیں واپس کرے گا بلکہ تو ہمارے گناہوں کے بدلے ہمیں نیکی آتا کر کے اپنی مقبرتیں اور رحمتیں اور کرم سے نواز کر ہمیں بیجنے والا ہے اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی مایوس اور محروم نہ لگانا اے اللہ تجھے تیری عزت و جلال کی پسن ہے اے اللہ تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے اے اللہ آج بخاری شریف پڑھی گئی اے اللہ اس کی حدیث اقوار پڑھی گئی تجھے تیرے محبوب کے کلام کا واسطہ ہے اے اللہ اللہ اپنے رحمت سے اپنے فرش و قلم سے ہم سب کے سب گناہ ماب کر دینا خطاؤں سے درگزر کر دینا نہیں میرے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے جب تو توبہ قبول کر لیتا ہے جب کسی کو محفرت کا ارادار فیصلہ کر لیتا ہے پرشتوں کو کہتا ہے ان کے نام عوال لے آؤ اور جب لے آتے ہیں کہتے ہیں دیکھو گناہ کہاں کہاں لکھی ہوئے ہیں وہاں رحمت کا کلم پھر دو گناہ کو بٹا ڈالو پھر آگے تو پرشتوں سے کہتا ہے جہاں تم نے گناہ بٹا ڈالے وہاں نہیں کیا بھی لکھ دو اللہ تو گناہوں کو زرم ماب نہیں کرتا اس گناہوں کے بجے نہیں کیا بھی لکھ دیتا ہے اللہ آج ہم بڑے بڑے گناہ لے کر تریفاق بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں اللہ آج تو یہ موقع ہے اللہ میں نے جوڑ بولا آئے نہیں ہے اللہ تول آیا ہے اللہ ہم کم آئے تھے ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آسکے اللہ آج اتنے بڑے مجمع کو تول آیا ہے اور اللہ نے تولا کر اپنے گھر میں بچھا کر اس مقدس مہینے میں بھی اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا اس مقدس موقع پر بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا پھر مولا بتا وہ کب ہماری باری آئے گی جب ہماری محفرت ہوگی اللہ جب تولایا بھی ہے اے باقشاہ ہوگے باقشاہ اے آقاب الہاقیوید اے سخیوں کے سخی اور داتا ہوگے داتا یہ تو ہوتا ہی نہیں کہ دنیا کا کوئی باقشاہ کوئی داتا کسی کو تنوا دے کر بلا کر اسے خالی ہاتھ لوٹا دے تو تو داتاوں کا داتا ہے سخیوں کا سخی ہے اے اللہ فیصلے کرنی دیئے اے اللہ آسمانوں میں ہماری مقفرت کا اعلان کرنی دیئے اور اے اللہ ہمارے عامال کو نہ دے اپنی شاہ رشان اور اپنی رحمت کو دیکھ کر اور اے اللہ ارز مقدس موقع کو دیکھ کر ہم سب کی مقفرت کے فیصلے فرمانے ہیں اللہ ہم میں سے یہاں ایک آدمی بھی محلوم لگائے اللہ ہم میں سے یہاں کوئی بھی اپنے اپنے گناہوں کے ساتھ نہ جائے اللہ چہرے پر ہاتھ بھیرنے سے پہلے پہلے ہمارے نام آمال میں گناہوں پر اپنی رحمت کا قلم پھیر دیں اپنی معافی کا قلم پھیر دیں اللہ پھر سے ہم بہت کلے گار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار اور ریاکار ہیں لیکن اللہ جیسے بھی ہے تو تیرے ہی ہے نا اللہ ہم تیرے ہی تو ہیں اللہ ہم تیرے در پر آئے ہیں اور تجھ سے مان رہے ہیں مانے اپنی رحمت سے ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ لوٹانا ہم میں سے کسی کو بھی مایوس نہ کرنا ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندوں کی معافی پر خوش ہوتی ہے آج ہم سب معافی مانتے ہیں اللہ سنیے نا جوان بھی آئے بھوڑے بھی آئے بچے بھی آئے ہونٹے بھی آئیں اللہ یہ سب کہتے ہیں ان کی سن لیجئے سب کہتے ہیں استافر اللہ کہو نا استافر اللہ اپنے اللہ کو بک سماؤ استافر اللہ اے اللہ سنیے نا یہ سب اپنے گناہوں کی پاپی مانتے ہیں اور یہ تیرہ ہی تو اعلان ہے ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگیں میں اسے معاف کرنے کے لئے تیار ہوں اے اللہ ان کی سجیے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے استافر اللہ اے اللہ ہمیں معافی دے دی جئے اے اللہ ہمیں نادانی میں اور جہالت میں اے اللہ ہم نے لاعلمی میں اور کوتائیو اور نفت کے فرید میں آ کر شیطان کے دھوکے میں آ کر ہم نے تجھے سے محسن کی نا فرمانی کی مگر آہ ایک دم میں بیدار ہوا اللہ یہ مجمع ایک دم بیدار ہوا ہے اللہ معافی چاہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے اللہ پھر ہم سب کو معاف کرنے کے پیسلے کر دے اللہ یہ سنتے ہیں کہ جب تو کسی کو معاف کرتا ہے تو کسی سے صلح کر دیتا ہے تو ساتوں آسمانوں کو روشن کر دیتا ہے پرشتے پوچھتے ہیں کیا بات ہے اللہ آج سارے ساتوں آسمان روشن ہو گئے تو پھر تم پرشتوں کو کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم میری پناہ بندے سے دوستی ہو گئی اللہ آج بھی ساتوں آسمان روشن کر لی جئے اور اگر پرشتے پوچھے تو بتا دی جئے کہ داد اور علم میں مولانا مقبول صاحب کی مسجد مدرسے میں بخاری شریف کے ختم میں حاضر ہونے والے ایک ایک فرد کی میں نے مقبولت کر دی اے اللہ ہر ایک کی مقبولت کے بحسے فرماؤں اے اللہ ہم سب کے سب دنا معاف فرماؤں خطاوں سے درگزر فرماؤں اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مقبولت فرماؤں ہمارے بیمی بچوں کی مقبولت فرماؤں ہمارے بھائی بہنوں کی مقبولت فرماؤں ہمارے تمام عزہ قائم کی مقبولت فرماؤں اللہ ہمارے اساتیدہ اور مشاہد اور ہمارے شاگزدوں کی مقفرت فرما اللہ کلمومن مسلمانوں کی مقفرت فرما مرد و عورتوں کی مقفرت فرما پروردگار عالم زندہ اور مرہومین کی مقفرت فرما اللہ جو بھی بیمار ہے تب یہ مکمل صحت اتا فرما اللہ انہیں شفائے اکرام العاج والا مستمر را دائمہ کی دولت سے مالا مال فرما پروردگار عالم جو بے سکونے ہیں اللہ انہیں سکون اتا فرما اللہ جو پریشانیوں کا شکار ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما جو مسئیمت میں اللہ ان کی مسئیمتیں ختم فرما اللہ جو بے روزگار حلال کی روزی نصیب فرما جن کو روزی دی اللہ ان کی روزی روزگار میں میں انتہا برکت ہی برکت عطا فرما اللہ جن کی اولاد شادی کے قابل ہو گئی ہے مردوں میں عورتوں میں اللہ انہیں نیک نہایت انتہائی مناسب رشتے نصیب فرما جن کے شادیاں ہو گئی اللہ ان کے دھروں کو آباد فرما اولاد دے جن کو اولاد تھی اللہ ان کے اولاد کو لے سالے بنا جن کے بچی اور بچیاں غلط راہوں پر چل نکلے ماباپ پریشان ہیں اللہ انہیں راہ مستقیم کی ہدایت دے کر ان کے ماباپ کے دنوں پر سکونت نازل فرما سکینہ نازل فرما اللہ ان کے قلوب پر رحمتیں نازل فرما پروتگار عالم تیرے سونے پیغمبر علیہ السلام پر عربوں خربوں بے شمار و بے انتہابار جرود و سلام کا نظارہ پیش فرما اللہ اس باوپا نبی پر اس بے وفا امتیوں کی طرف سے درود و سلام کا توفہ پیش فرما اللہ اس باوپا نبی پر اپنی کرو رحمتیں نازل فرما پروتگار عالم اس قابل بنا دینا مہت سے پہلے کہ جب میرے آقا کام نہ سامنا ہو تو دیدار کر سکے آنکھیں چار ہو سکے اللہ تیرے پیغمبر علیہ السلام سسل کروی سے ملاقات ہو سکے اے لیس قابل بنا دیدار اے لیس قابل بنا دیدار ایسا نہ ہو کہ آقا ہمیں دیکھ کر یہ کہیں سوکن سوکن انہیں دور لے جاؤ مجھ سے پڑے لے جاؤ بلکہ آقا علیہ السلام صاحب پہل آ کر کہیں آہاں آنے دو پھر اسی ریسے لگنے دو پھر چادر کے نیچے جمع کر دو میں اپنے دست مبارک سے یہ حوض کو اثر پہلاؤں گا اللہ ایسے ہمارے مقدر بنا دینا اے اللہ ایسے ہمارے مقدر بنا دینا اے اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما حرمین الشریفین کی حفاظت فرما اے اللہ تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما جہاں کئی مسلمان بے چین ہیں بے امنی کا شکار ہیں قسمہ قرصی اور مجبوری اور مضلویت کے زندگی بسند کر رہے ہیں اے اللہ اکنے رحمت سے تو ان کا والی اور مددگار ہو جا اے اللہ تو ان کا والی اور مددگار ہو جا اے اللہ تو ان کا نگہبان اور محافظ ہو جا پروردگار عالم برنا کہ وہ مسلمان جو سمندر کھلے سمندر میں کئی عرصوں سے دن گدار رہے ہیں اور اپنے پیشات پیجے پر مجبور ہے اے اللہ ان کے حالے دار پر رحمت فرما اے اللہ انہوں نے اپنے مردوں کو بغیر کفن کے سمندر میں اتاک دیا ہے مچھلیوں کا خوراق بن گئے ہیں اے اللہ ان شہدہ کی مغفرت فرما اے اللہ جو ان کے پس مندران ہیں ان کے قلوب پر سکینت اور رحمت اور سبر نادل فرما پروردگار عالم جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اے اللہ اس ملک کی بھی بدہوالی کو خوش آوالی میں تبدیل فرما اے اللہ یہاں بھی آمن کا سکون کا دور دورہ جاری فرما اے اللہ یہاں کے مسلمانوں کو ایک اچھا مسلمان بنا اخلاق محمدی سے مالا مال فرما اے اللہ یہاں کے باشندوں کو ایسا اچھا بنا دے کہ یہاں کے مقامی باشندیں ان کو دیکھ کر اسلام کی طرف رابع ہو قرآن اور تیرے محبوب کے دین کی طرف رابع ہو اے اللہ تیری پہچار اور تیری معرفت کی طرف رابع ہو اے اللہ مسلمانوں کو ایسا بنا دی گئے پھرودگار عالم اپنے سوڑے پر عمبر علیہ السلام کی اے اللہ یہ جو حدیث پاک کی کتاب کا ختم کیا گیا اے اللہ اس ختم کو بھی قبول فرما اور انہیں والوں کی عمروں میں ان کے علوم میں ان کے فیوز میں ان کی نورانیت میں ان کی روحانیت میں ان کی ہر چیز میں برکت ہی برکت اتا فرما اے اللہ پڑھ آنے والوں کے زندگیوں میں برکت اتا فرما اے اللہ اگر ان کی زندگی میں کوئی غم ہو اس حدیث پاک کی برکت سے ان غموں کو جور فرما پریشانیوں ہو تو پریشانیوں سے نجات اتا فرما مصیبت ہو تو مصیبتوں کو دفع فرما ان کے جو بھی خواہشے ہوں اللہ دنیا بھی ان خواہشوں کو اپنی رحمت سے آفیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ پوری فرما اے اللہ یہ پورا مجمع آیا ہوا ہے اللہ اس مجمع کے آنے کو قبول فرما ان بچیوں کو اللہ اس تعلیم کا حاصل کرنا باعت سے رحمت بنا دی گئے اللہ ان کے ذریعہ سے اپنے دین کا مقبول کام لے لی گئے اللہ اس مجمع سے کوئی زندگنی رادشگنی ترقی عطا فرما اس مجمع سے پڑھانے والیوں کو اللہ قبول و مقبول فرما اللہ اپنے مقبول بندوں میں اپنے صالحین بندوں میں ان کا شمار فرما بروردگار عالم تو ان کا وکیل ہو جا اللہ تو ان کا کفیل ہو جا اللہ تو ان کا والی ہو جا اللہ تو ان کا وعین و مددگار ہو جا اللہ تو انسا حافظ اور ناصر ہو جا پروتگار عالم اس مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کو بھی قبول و مقبول فرما اللہ اس مدرسے کی جو بھی ضرورتیں ہیں خزانے غیر سے پوری فرما حاصلوں کے حضر شریروں کے شرارت دشمنوں کی دشمنی بدخواہوں کی بدخواہی بدنظروں کی بدنظری کمینوں کی کمینگی اور مفتدوں کے پساغ سے اس مدرسے کی حفاظت فرما زندوق نگار چوبنی ترقی عطا فرما اللہ جو اس مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ توس پر محبت کی نگاہ ڈال دینا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس مجمع کے لیے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ظلوں میں جو جائز سمنہ ہیں اللہ ان جائز سمنہوں کو پوری فرمائیں اللہ جو مشکلات وہ مشکلات کو آسان فرمائیں جو ضرورت ہے ان ضرورتوں کو پوری فرمائیں اے میرے اللہ ان سب کے ناموں کے ساتھ تیرے سچے سچے سونے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان کے ساروں سے زیادہ ریت کے ذرات سے زیادہ بارش کے پتروں سے زیادہ درخ کے پتوں سے زیادہ دانس کے سنکوں سے زیادہ انسانی سانسوں اور بالوں سے زیادہ اے اللہ ایک ایک سیکنڈ کے بھی کروڑوں حصے کر کے اس کے ہر ہر حصے میں اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ناموں کے ساتھ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر اے اللہ عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ تیری رزا کے ساتھ تیرے حاکام کی پابندی کے ساتھ تیرے حبیب محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبا کے ساتھ اے اللہ تمام پر اے اللہ دنیاوی سہولتوں کے ساتھ اے اللہ دنیاوی آرام اور عافیت کے ساتھ اور الہی جب موت کا وقت قریب ہو الہی جب موت کا وقت قریب ہو نقشہ عجیب ہو سامنے روزہ حبیب ہو اور زمان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو ایسے مقدر فرمان الہی جب موت کا وقت قریب ہو نقشہ عجیب ہو سامنے روزہ حبیب ہو اور زمان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو ایسے مقدر فرمان آخر وقت نبی کلمہ تیبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ با آوازِ قلن ہماری زبانوں سے جاری و ساری فرمائیں الائی آخرت کے تمام کے تمام پریشانیوں سے پیخنوں سے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیں بل وقت دیار آدم پیر صد کے ست کے سنے میں خوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا کر اللہ ان کی لندت میں ہمارا حشر فرمائیں رب آپ نے پیغمبر علیہ السلام کے ست کے سفیل ہماری دعا فبول و محبول فرمائیں جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیں جو نہ مان سکے ماننا چاہیے سارے مجمعیں کو اللہ پورے مجمعیں کو سارے مجمعیں کو چوٹے بڑے مردہ عورت اللہ ہم سب کو اپنے محبوبوں میں حامل فرمائیں اپنے محبوب کے عاشق بنا دیں اللہ اپنے محبوب کے عاشق بنا دیں اللہ وآلہ نبینا محمد وآلہ آلہ بی وآلہ بیدنے وآلہ بیدنے